الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین المائی والطین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظرانہ پشلی اللہم سلح على سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد سَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُومِ محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ حوزے کوثر کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں جنت بھی ندا دے گی آمر ہو یا ممتاز جنت بھی ندا دے گی آمر ہو یا ممتاز ناموں سے محمد کے وفادار کہاں ہیں دوزک بھی پکارے گا انہیں جکڑ کے لاؤ یہ تو جنت پکار رہی تھی نا اب دوزک بھی پکارے گا دوزک بھی پکارے گا انہیں جکڑ کے لاؤ ممتاز کی فانسی کے وہ کردار کہاں ہیں دوزک بھی پکارے گا انہیں جکڑ کے لاؤ ممتاز کی فانسی کے وہ کردار کہاں ہیں زلت سے زلیلوں کو پھیکو میرے اندر ذلت سے زلیلوں کو فیکو میرے اندر وہ جھوٹی نبوت کے اداکار کہاں ہیں وہ جھوٹی نبوت کے اداکار کہاں ہیں میشر میں بھی گونجے گا لبیک کا نعرہ کرتے تھے جو اس نعرے سے انکار کہاں ہیں کرتے تھے جو اس نعرے سے انکار کہاں ہیں میشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں سرکار بلائیں گے گناہگار کہا مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا اِذْبَعَاسَ مُحَمَّدَا اَيَّدَهُ بِأَيْدِهِ اَيَّدَنَا بِأَحْمَدَا اَرْسَلَهُ مُبَشَّرًا اَرْسَلَهُ مُمَجَّدًا سَلُّو عَلَيْهِ دَائِمًا سَلُّو عَلَيْهِ سَلْمَدَا سَلَّ اللَّهُ لَلْنَبِيِّ الْأُمِّي وَعَلَيْهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی جن آیاتِ بَيِّنَات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا پہلے ان کا ترجمہ اور اس کے بعد چند گزارشات وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ اور یہ ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ تم یقین رکھتے ہو مگر تھوڑا یہ ان آیاتِ بَيِّنَات کا ترجمہ ہیں شانِ نزول یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے کفار کے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی آیاتِ بَيِّنَات کو تلاوت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا اپنا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاعر ہیں اور انہوں نے یہ شیر بنا دی یہ جیسے شاعروں کا کلام ہوتا ہے تو قرآن کے متعلق کہا کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے انہوں نے اپنے دل سے گھڑ کر سوچ کر یہ آیتیں بنا دی یہ شاعر ہیں اور قرآن ان کا کلام ہے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ ساہر ہیں ابو جہن نے کہا کہ شاعر ہیں عطبہ نے کہا کہ کاہن ہیں خالقِ کائنات نے ان آیاتِ بینات کو نازل فرما کر ان سب باطن نظریات کی تردید فرما دی اللہ فرماتا ہے یہ شاعر کا کلام نہیں ہے اچھا پہلے قسم کھائی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں آپ دیکھتے ہیں یا جنہیں نہیں دیکھتے ہیں اب قرآن کے متعلق بیان ہو رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور یہ باتیں کس نے کی ہیں یہ رب نے کی ہیں اپنے محبوب سے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ یہ کسی شاعر کا قول یا کلام نہیں قَلِیلًا مَّا تُؤْمِنُونَ تم ایمان لاتے ہوں مگر تھوڑا ان تمام آیاتِ بینات کی تفصیل میں جانے سے قطع نظر کیونکہ وقت مختصر ہے صرف ہم گفتگو کریں گے لفظِ کریم پہ کونسا لفظ؟ لفظِ کریم اور لفظِ کریم کے تین معنی ہیں تین کسیر الخیر کسیر الفضل اور کسیر الاف کتنے معنی ہوئے؟ تین اب یہ تین یاد رکھنا میں پوچھ لوں گا تھوڑے دیر کے بعد پتہ جلدہ ہے کہ کون غور سے سن رہا ہے اور کون سو رہا ہے کسیر الخیر سب سے بہتر کسیر الفضل سب سے زیادہ عطا فرمانے والے ہیں اور کسیر الاف سب سے زیادہ ماں فرمانے والے ہیں یہ تینوں میرے رسول کی صفات تینوں یاد ہوگی نا؟ اب ہم شروع کریں سب سے پہلے کسیر الخیر سب سے زیادہ بہتر اور یہ حقیقت ہے کہ اس پوری کائنات میں جو ذات اللہ کے پاک سب سے زیادہ بہتر ہے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی بشر ہیں اور وہ بھی بشر ہیں مگر وہ افضل البشر ہیں وہ سید البشر ہیں وہ وجہ وجود بشر ہیں وہ وجہ سبب تخلیق بشر ہیں ہماری بشریت اور ان کی بشریت میں زمین آسمان کا فرق ہے ہماری بشریت میں اور رسول کی بشریت میں زمین آسمان کا فرق ہے کیسے؟ سرکار نے فرمایا کنتو نبیم و آدم و بین المائے والتین میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے کنتو نبیم و آدم و بین الروح والجسد میں نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے دنیا کا پہلا انسان کون؟ حضرت آدم دنیا کے پہلے بشر حضرت آدم دنیا کے پہلے آدمی حضرت آدم آدمیت شروع ہو رہی ہے حضرت آدم سے انسانیت شروع ہو رہی ہے حضرت آدم سے بشریت شروع ہو رہی ہے حضرت آدم سے ابھی پہلا بشر وجود میں نہیں آیا سرکار فرماتے میں نبی تھا صاحبی نے پوچھا نا مطا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ نبوت کب لازم ہو گئی کب واجب ہو گئی تب سرکار نے فرمایا کنتو نبیم و آدم بین المائی و تین کنتو نبیم و آدم بین روح والجسد اور یاد رکھو جو چیز جس کے ساتھ لازم ہو جائے وہ اس کے بغیر نہیں ہوتی سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے چاند کے ساتھ چاننی لازم ہے پھول کے ساتھ مہک لازم ہے موتی کے ساتھ چمک لازم ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سورج ہو اور روشنی نہ ہو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چاند ہو اور چاننی نہ ہو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پھول ہو اور مہک نہ ہو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ موتی ہو اور چمک نہ ہو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دریاں ہوں اور روانی نہ ہو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آبشار ہوں اور نغمے نہ ہو جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ ہو اور نبوت نہ ہو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور نبوت نہ ہو کنتو نبیم و آدم و بین المائی و تین میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تو نبوت لازم ہو گئی واجب ہو گئی اچھا ہماری بشریت ہماری حقیقت اور نبی کی بشریت نبی کی صفت ہے بشریت اگر ہم سے چین لی جائیں تو ہم ختم ہو جائیں دیکھو ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہوتی ہے حقیقت مثلا تقریر میری صفت ہے بولنا صفت اگر یہ تقریر چین لی جائے تب بھی میں انسان رہوں اگر یہ چین لی جائے تب بھی میں آدمی رہوں لیکن اگر میری بشریت انسان یا چین لی جائے تو میں ختم ہو جاؤں سمجھ گئے نا با ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے اور رسول کی بشریت رسول کی صفت ہے ابھی پہلا بشر وجود میں نہیں آیا فرمائے میں نبی تھا ابھی پہلا انسان وجود میں نہیں آیا میں نبی تھا ابھی پہلا آدمی وجود میں نہیں آیا میں نبی تھا تو ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے اور رسول کی بشریت رسول کی صفت تو اب بشریت کے اعتبار سے دیکھو تو زمین آسمان کا فرق ہے پہلے لفظ ہم نے کیا بتایا پہلی چیز کسیر الخیر سب سے بہتر تو ان کی بشریت سب کی بشریت سے بہتر اب دیکھو خیر کا لفظ رسول کی ذات کے ساتھ کتنا لازم ہے ان کی بشریت ہماری بشریت سے سب کی بشریت سے بہتر جس ساتھ میں تشریف لائے ولادت با سادت ہوئی وہ ساتھ تمام ساتھوں میں بہتر جس دن تشریف لائے وہ دن تمام دنوں میں بہتر جس مہینے میں تشریف لائے یہ تمام مہینوں سے بہتر جس شہر میں ولادت ہوئی وہ شہر تمام شہروں سے بہتر جو قرآن لے کر آئے وہ تمام کتب سماویہ میں بہتر حضور کی امت تمام امتوں میں بہتر قرآن نے کہا تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو ہمیں بہترین کہا کیوں ہم نے کون سا کارنامہ کیا جو ہمیں بہترین کیا ہم نے نمازیں زیادہ پڑھیں کیا ہم نے روزیں زیادہ رکھیں کیا حج زکاة صدقات و خیرات زیادہ کی نہیں آمان کی وجہ سے نہیں جس رسول کی امت ہو وہ بہتر ہے ان کی وجہ سے تم بھی بہتر ہو خیر کا لفظ رسول کی ذات کے ساتھ لازم ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن وہ تمام کتابوں میں بہتر اور وہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں بہتر قرآن نے کہا خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر اور سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی میرا زمانہ تمام زمانوں میں بہتر جس زمانے میں سرکار رونا افروض ہوئے ظاہری طور پر تمام زمانوں سے بہتر اور وہ قرآن جو حضور پر نازل ہوا جو پڑھے اور پڑھائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے تم میں سب سے بہتر جو قرآن نازل ہوا وہ سب سے بہتر جس رات میں نازل ہوا وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر حضور کی امت تمام امتوں میں بہتر حضور کے صحابہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے صحابہ سے بہتر سرکار نے فرمایا لڑو صحابہ سے جنگ کرو اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا اپنے قوم سے ایک قوم تھی جبارین جو بہت لمبے چوڑے طاقتور بنی سرائیز نے کہا لڑو انہوں نے کہا فضحب انت ورب کا فقاتل موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑی ہم تو انہا ہونہ قائدون ہم تو یہ آرام سے بیٹھیں اس قوم سے کون لڑے گا اور ادھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا لڑو صحابہ نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے ہم بیٹے ہیں یا رسول اللہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا اپنا خون بہا دے اور کہا نہیں بلکہ کر کے دکھا دیا جنگ عہد میں سامنے سے تیر آ رہے ہیں صحابہ سینہ تان کے کھڑے ہیں ہمارے سینے میں لگ جائے رسول تک نہ پہنچنے شہید ہو گئے جان دے دی خون کہے کہ قتلہ بہا دیا عظمت مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی خط تو حضور کے صحابہ دیگر انبیاء کے صحابہ سے بہتر اب خیر کا لفظ رسول کی ذات کے ساتھ ایسا لازم اور منظوم ہے کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے وہی سب سے بہتر وہی سب سے بہتر تو خیر کثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر خیر اتا فرمائی کثیر برکتیں اتا فرما دیں نبی پاک علیہ السلام کو دوسرا لفظ دوسری صفت کیا ہیں ایک تو ہے کثیر الخیر دوسری کثیر الفضل شکر یاد اور تیسری یاد رکھنا ابھی میں نہیں بتاؤں یہ میں نے مختصر کر دیا کیونکہ وقت مختصر ہے کثیر الخیر دوسری کثیر الفضل اور کثیر الفضل کے معنی بہت زیادہ اتا فرمانے والے اور یہ حقیقت ہے سرکار نے خود فرمایا انما نقاسم واللہ یوٹی اللہ اتا کرنے والا ہے میں اس اتا کو تقسیم کرنے والا وہ دینے والا ہے یہ لینے والے ہیں اور ہم رسول سے لینے والے ہیں پوری کائنات کو تقسیم کرنے والے ہیں نبی پاک علیہ السلام اور کیا تقسیم کر رہے ہیں کسی چیز کی تقسیز فرمائی میں لوگوں میں رزق تقسیم کر رہا ہوں یا میں لوگوں میں علم تقسیم کر رہا ہوں یا میں لوگوں میں شریعت کا علم تقسیم کر رہا ہوں بتا رہا ہوں یا میں لوگوں میں طریقت کا علم تقسیم کر رہا ہوں کسی چیز کی تقسیز نہیں فرمائی اس لیے کہ اگر ایک چیز کی تقسیز فرما دیتے تو باقی کی نفی ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام تو صرف یہی تقسیم فرما رہے ہیں مطلق فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں تاکہ دنیا سمجھ لے جو کچھ اللہ عطا کرنے والا ہے وہ سب کچھ رسول تقسیم کرنے والا ہے اور اللہ کیا کیا عطا کرنے والا ہے کوئی جن سکتا ہے کوئی شمار کرسکتا ہے کہ وہ کیا کیا عطا کرتا ساری عطائیں تو اسی کی ساری عطائیں اسی کی ہیں اور جتنی عطائیں اس کی ہیں وہ سب عطائیں تقسیم کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یا رسول اللہ جو کچھ ملے گا آپ کے در سے ملے گا اچھا مانگنے والے بھی بڑے عجیب ایک آرابی آیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجئے عطا کیجئے سرکار نے کوئی جواب نہیں کیا دوبارہ کہتا ہے مجھے دیجئے پھر کوئی جواب نہیں پھر کہتا ہے آپ سنتے نہیں میں آپ سے مانگ رہا ہوں مجھے دیجئے ارد دہاتی آدمی تھا کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو عدب سے مانگتا میں آپ سے کہہ رہا ہوں بار بار آپ سننی رہے سرکار نے فرما بتاؤ کیا مانگ صحابہ کہتے ہیں بلکہ حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا سل ما شیعتہ مانگ کیا مانگتا ہے کھولی چھپٹی دے دی مانگ کیا مانگتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جہل کریم فرماتے ہیں ہم نے سوچا ضرور جنت مانگے گا ضرور جنت مانگے گا سرکار نے تو اس نے عام دے دیا سل ما شیعتہ مانگ کیا مانگ اس نے کیا کہا اوٹ جائیے انہوں نے کہا لو مانگا بھی تو کیا مانگ ارے اتنے بڑے شہنشاہ تھے اوٹ شہنشاہ ہے کونوں مکہ ارے جنت مانگ لیتا آخرت کی سرخروی مانگ لیتا کیا کیا مانگ لیتا اوٹ سرکار مسکرائے حضور نے بھی سوچا ہوگا یہ مجھ سے اوٹ مانگا کہا جاؤ دے دو کہا زادہ راہ بھی چاہیے سفر کا سامان حضور نے فرمایا وہ بھی دے دو صاحبہ نے دے دی اب کیا ہوا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتنا فرق ہے اس آرابی کے مانگنے میں اور اس بڑیہ کے مانگنے میں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا کتنا فرق ہے اس آرابی کے مانگنے میں اور اس بڑیہ کے مانگنے میں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا اب صحابہ کو تجسس ہوا بڑیہ نے کیا مانگا تھا یہ طریقہ ہے علم دینے کا بتانے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وعبی حضور ماباق قربان بتائیے کیا مانگا تھا اس بڑیہ تب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہی ہے اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل کے قلی پہنچے سواریاں آگے بڑھتے بڑھتے رک گئیں ان کے موں مڑ گئیں سواری بکن کھوڑوں پر ان کے موں ایسے ہو گئے انہوں نے کہا کیا بات ہے آگے بڑھاتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں مولا یہ کیا مادرہ ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ تم قبر یوسف کے پاس ہو اس لئے سواری آگے نہیں بڑھ لئی پھر کیا کریں مولا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ڈھونڈو ان کا جسد مبارک نکالو فلا مقام پہ دفن کرو ان کا اچھا لیکن وہ قبر ہے کہاں یہ تو پتہ ہی نہیں کسی بنی اسرائیل سے پوچھا انہوں نے کہاں میں تو پتہ نہیں بھئی کسی کو پتہ ہیں اور ان کے وسال کو چار سو سال ہو گئے یا زیادہ عرصہ انہوں نے کہاں ایک بڑھیا ہے اس کی عمر کافی زیادہ ہے اس کو پتہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں اس کو بلائے بڑھیا تمہیں پتہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نین میں کہاں ہے کہاں مجھے پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ کہا نہیں ارے عجیب عورت میں پوچھنوں بتاؤ کہاں نہیں بتاؤں گی مجھے کچھ دے تو میں بتاؤں وہ بھی تو گھسی بھی بڑھیا تھی جانتی تھی موسیٰ علیہ السلام نبی سے مانگ لو جو مانگنا ہے وہ جانتی تھی نبی دے سکتا موسیٰ علیہ السلام سے کہاں کچھ دے تو میں بتاؤں آپ نے فرمایا اچھا کرام وعدہ کریں جو میں مانگوں گی آپ دیں گے ہاں ٹھیک ہے وعدہ چلو بتاؤ تو صحیح ان نے کہا پہلے میری شرط پوری کرے جو میں مانگ پھر میں بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نین میں کہاں ہے پوچھا اس نے کہا دیکھیں ایک تو آپ سے میں یہ مانگتی ہوں کہ میں پھر دوبارہ سے جوان ہو جاؤں اتنی عمر گزارتی چار سو پانچ سو سال کی اس سے زیادہ پھر جوان ہونے کا شوق عورتیں بڑی ہو نہیں نہیں چاہتے جتنے بیوٹی پالہر انہی کی وجہ سے آباد ہے کوئی بڑے ہونے کے لئے تیار اتنی بڑی ہو گئی بھئی روانگی نہیں آپ موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کریں پھر میں اٹھارہ سالہ دوشیدہ بن جائے آپ نے فرمایا چلو دعا کر دیں گے ہو جائے گی اور دوسری بات میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں نہیں یہ تو آپ کو کرنا ہے آپ نے تو وعدہ کی کچھا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو نہیں میں تو یہ مانگ اچھا جل جنت مانگ لو نہیں جنت میں بھی آپ کے ساتھ چلاک بڑیت ہی نا جنت میں بھی آپ کے ساتھ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا اب یہ فرما رہے ہیں نہیں نہیں تم جنت مانگ لو نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں تم جنت مانگ لو نہیں آپ کے ساتھ بار بار وہ اسرار کر رہی ہے آپ اس کو روپنا چاہ رہے ہیں کچھ اور مانگ لیں اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو یہ مانگتی ہے تم دے کیوں نہیں دیتے ارے دینا تو ہمارا کام ہے ہاتھ اٹھانا تمہارا کام جو یہ مانگ رہی ہے دے دو موسیٰ رہ سنان میں ہاتھ اٹھا دی اللہ نے فرمایا ہو گیا پھر اسے جوان ہو گئی اور جنت وہ تو جب جائے گی تو ان کے ساتھ ہی ہو گی تو وہ قبل ہو گی اب کہ آپ بتاؤ پھر اس نے کہا اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہ جب ان کا وصال ہوا تھا لوگ کہتے ادھر دفن کرو وہ کہتے ادھر دفن کرو ادھر دفن ہوں گے برکت ادھر ہوگی وہ کہتے ہمارے علاقے میں ہوں گے تو یہاں برکت ہوگی پھر فیصلہ یہ ہوا کہ دریائے نیل میں بیچ میں دفن کر دو پانی گزرتا رہے گا جہاں تک پانی جائے گا برکتیں وہیں تک جائیں گے پھر آپ نے جسد مبارک کو نکالا اور اس کے بعد جہاں اللہ تعالی نے فرمایا وہاں دفن کر دی پتہ یہ چلا کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا اب سرکار نے فرمایا سلمہ شیطہ اونٹ دے دی انہوں نے کہا لوہم سمجھے کہ یہ جنت مانگی اور ایسے بھی تھے مانگنے والے کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو وضو کر آ رہے ہیں دریائے کرم جو اس میں آیا فرمایا سلمہ شیطہ یا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے کہا اسالو کا مرافقہ تکل جنہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں حضور نے فرمایا جاؤ دے دیا ایسے بھی تھے مانگتے ہیں ایسے بھی تھے مانگنے والے انہوں نے کہا آج تو شہنشاہ ہے کونوں مکہ نے کہا ہے تو ایسی چیز مانگو جو ان کے علاوہ کوئی دے ہی نہ سکے میں جنت چاہتا ہوں اچھا اگر صرف کہتے ہیں کہ جنت چاہتا ہوں حضور فرما دے دی نہیں اسالو کا مرافقہ تکل جنہ جنت بھی وہ چاہیے جس میں آپ میرے ساتھ ہوں اور سرکار نے فرمایا جاؤ دے دی فرمایا وغیر ذالک اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتا ہے تو ہم عطا کرنے تو کسیر الفضل سب سے زیادہ عطا کرنے والے سب سے زیادہ سخی نبی پاک علیہ السلام اب لوگ کہتے ہیں ہاتمتائی بہت زیادہ سخی تھا ہاتمتائی کی سخاوت مشہور ہے اس کے در پہ جو بھی آیا کبھی خالحات نہیں اس نے کیا کیا سات دروازے بنائے تھے سات ساتوں دروازوں سے لوگ آتے تھے ساتوں دروازوں سے دیتا تھا ایک مرتبہ غزالی دورہ علامہ احمد سعید قاظمی رحمت اللہ علیہ مسجد وزیر خان لاہور میں خطاب فرما رہا ہے اور آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا سب سے زیادہ سخی نبی پاک علیہ السلام اس زمانے میں ملی جلی آبادی تھی ہندو مسلمانوں کی پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ تھا ایک ہندو لڑکی اپنے گھر میں تقریر سن رہی اس نے فوراں پرچہ لکھا جاؤ مولانا کو دو اور ان سے کہنا ہمت ہے تو سوال بھی پڑھیں اور جواب بھی دیں مائک پر پرچہ آ گیا اب پرچہ میں کیا لکھا ہے پرچہ میں لکھا ہے آپ کہتے ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہیں اور میں کہتی ہوں کہ حاتمتائی سب سے زیادہ سخی ہے اب آپ ثابت کریں کہ آپ کے نبی سخی ہیں کیسے حاتمتائی اس لئے زیادہ سخی ہے کہ اس نے اپنے گھر میں سات دروازے بنائے ایک دن ایک آدمی ساتوں دروازوں سے آیا اس نے اسی ایک آدمی کو ساتوں دروازوں سے دیا یعنی پہلے ایک دروازے سے آیا اس نے سمات کے اس نے دے دیا وہی آدمی دوبارہ آگیا پھر اس نے دے دیا پھر وہی آدمی پھر آگیا تیسرے دروازے سے پھر چوتھے سے ایک دن میں ایک آدمی ساتوں دروازوں سے آیا اور حاتمتائی کی پیشانی پر شکن نہیں آئی بن نہیں آیا اس دیتا رہا کتنا بڑا سخی تھا ورنہ ایک آدمی بار بار آئے تو آدمی اُلت جاتا ہے نا دے تو دیا پھر کیوں آگئے تھے چلو دے دو دے دیا پھر آگئے پھر دو دفعہ دے دیا پھر پھر دے دیا پھر آگئے کوئی اور اُدھا ہے کہتے اس کو اٹھاؤ اور پھیک ہو جا کے اُدھر دماغہر آپ کرتے ہیں ایک دفعہ دے دیا بار بار آئے جا رہے یہ آدمی ہے کون ہے لیکن اس کی پہشانی پر برنے آیا ایک آدمی ایک دن میں ساتوں دروازوں سے آیا ہاتم تائی نے ساتوں دروازوں سے دیا تو ہندو لڑکی نے لکھا بتاؤ یہ سخی ہیں یا نبی اباک علیہ السلام سخی تمہارے نبی نے تو کوئی سات دروازے نہیں بنائے ان کا تو ایک ہی دروازہ تھا جو آیا اس کو دے دیا چلا گیا تو ہاتم تائی زیادہ سخی ہے اس نے سات دروازے بنائی ایک آدمی ایک دن میں سات دروازوں سے آیا ساتوں سے اس نے دیا اور اس کی پہشانی پر برنے آیا یہ اُس کی صحابت کی دلیل اب سنو اس کا جواب کیا ہے جب اللہ تعالی رحمتوں کے علم کے فضل کے دروازے کھولتا ہے تب ایسے جواب ذہن میں آتے ہیں بظاہر مجمع پہ سکوتاری ہو گیا لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہندو لڑکی نے تو سوال کیا ہے زبردل اور اس نے کہا مولانا سے کہو ہمت ہے تو سوال بھی مائک پہ پڑھیں جواب بھی مائک پہ دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے غزالی دورہ نے فرمایا جس دلیل سے تُو ہاتم تائی کی سخابت ثابت کرتی ہے میں اسی دلیل سے ہاتم تائی کا بخل ثابت کر دوں اور اپنے نبی کی سخابت ثابت کر دوں سنو تُو نے یہی دلیل دینا کہ نبی پاک علیہ السلام نے سات دروازے نہیں بنائے ایک ہی دروازہ تھا وہیں اسے لوگ آتے تھے لے کے چلے جاتے اور ہاتم تائی کی سخابت کی دلیل یہ کہ اس نے سات دروازے بنائے ایک دن میں ایک آدمی ساتوں دروازوں سے آیا اس نے ساتوں دروازوں سے دیا اور اس کی پیشانی پہ بل نہیں آیا کہا رہے یہ تو اس کی بخل کی دلیل ہے اتنا کم کیوں دیا کہ اس کو بار بار آنے کی ضرورت پڑی اتنا کم کیوں دیا کہ بار بار آنے کی ضرورت پڑی کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے سات دروازے نہیں بنائے ایک دروازہ بنایا اور اسے ایک دروازے سے جو بھی آیا اسے اتنا بھرپور دیا کہ اسے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑی اتنا عطا فرما دیا کہ دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑی وہ بار بار آرہا اس کا مطلب ہے کمی تھی جبی تو لینے آرہا تھا کمی تھی جبی تو بار بار آرہا تھا میرے رسول نے جس کو دیا ایسا برپور دیا کہ آنے کی ضرورت نہیں پڑی کسیر الفضل سب سے زیادہ عطا فرمانے بار حضرت ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے حضرت عمرہ آئے فاروق آزم بن گئے حضرت عثمان آئے زنورین بن گئے علیہ آئے خیبر شکن بن گئے جو ابھی آیا بھرپور عطا فرما دیا اور ایسا عطا فرمایا کہ اس عطا لینے والے نے آگے بھی عطا فرما دیا اور ابھی تک ان کی عطائیں چل رہی ہیں قیامت تک چلتی رہی ہیں یہ ہیں کسیر الفضل سب سے زیادہ عطا فرمانے بار نبی پاک علیہ السلام اور تیسرا کسیر الفضل شکر ہے یاد ہے لیکن یاد دن دوں کہ باقی نہیں ہے کہ سن کے کہتے ہیں سب میں جانتا ہوں سب سب کچھ کو نہیں کہا رہی ہیں وہ سن کے چلو بھی کسیر الفضل کیا مطلب سب سے زیادہ معاف فرمانے والے ہیں یہ رسول کی شان ہے جنہوں نے گالیاں دیں انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے راہ میں کاٹے بچھائے انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا انہیں بھی معاف کر دیا کون ہوگا ایسا پتھر جسم مبارک پر کھائے تائف کے میدان کو دیکھتے ہیں تنے تنہا نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں سنگباری ہو رہے ہیں اور جب سنگباری ہوتی ہے جسم میں مبارک اللہ حلحان ہوتا ہے تو پھر کیا فرماتے ہیں کوئی ایسا جملہ زبان مبارک پر نہیں آیا اگر آ جاتا وہ سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں پرپاٹ ہو جاتے ہیں اور وہ سنگباری کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کوئی کہتا تھا تم پر سے بھلا کیوں ہٹ نہیں جاتی ہمارے دفن ہونے کو زمیں کیوں پھٹ نہیں جاتی کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا تمہارا خدا تم میں نہیں بچا رہا ہے دیکھو ہم مار رہے ہیں ہم ظلم کر رہے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ نبوت اٹھائی دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام تیار ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی پیشانی پر بل آئے اور ان پر آزاد نازل کر حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں آپ حکم دیں ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ اس کے بیچ میں بسنے والے پھر جائیں ختم ہو جائیں سرکار نے دیکھا ذرا سا اشارہ ہوگا اہلِ طائف ختم ہو جائے نام و نشان نہیں رہے گا حضور نے کیا کہا جنابِ رحمتاً لِلعالمینِ سُن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضباً کر نہیں آیا اللہم اید قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مولا میری قوم کو ہدایت دے یہ مجھے پہچانے ہیں انہوں نے مجھے پہچانا نہیں آیا فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ نہیں تو ان کی نسل میں ایسے ہوں گے جو دین کے سپاہی بنیں گے جو اسلام کے مجاہد بنیں گے کسی کے لیے دعائیں ضرر نہیں فرمائی اور ان کو دعائیں دے دیں کسیرِ الْعَفْ مَا فرمانے والے حضرتِ وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرتِ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا چھوٹے نزے سے بار کرنے میں ان کو بڑی مہارت تھی ہندہ نے کہا ہمزہ کو مارنا ہے کہا ٹھیک ہے میں ماروں تاک میں رہے جیسے ہی دیکھا وار کیا ان کے جس میں مبارک سے نیزہ پار ہو گیا گر گئے شہید ہو گیا جاکہ ہندہ کو خبر کی وہ آئی اس نے آکر سینہ چاک کیا کلیجہ نکالا چبایا کھانے کی کوشش کی لیکن کھانے ہی سکی اگل گئے پھر آپ کے ناک کان کاٹے ان کا ہار بنایا اپنے گلے میں ڈال کے مکے گئے دیگر شہیدوں کے بھی ناک کان کاٹے ان کے آزا کاٹے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا اپنے چچا کی لانش کو دیکھا سرکار کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو واحشی جو تھا وہاں سے بھاگ گیا اس وقت حالتے کفر میں تھے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مجھے چھوڑیں گے نہیں ادھر ادھر چھپتے پھرے ادھر ادھر چھپتے پھرے مکہ چلے گئے فرد جگہ چلے گئے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا مکہ بھی فتح ہو گیا یہ مکہ سے نکل کر اور آگے چلے گئے اسلام کی سردیں پھیلتی جا رہی ہیں اب یہ پریشانے کیا کریں کسی نے کہا رہے تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لو جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ ماف کر دیتے یہ چلے گئے چھپتے چھپاتے مدینہ طیبہ پہنچے سرکار کی محفظ میں آئے اور کلمہ پڑھتے ہی کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہوں سرکار نے فرمایا تم نے میرے چتھا کو شہید کیا جی میں نے کیا کس طرح کیا بتاؤ یہ بتاتے رہے حضور کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ان کی کٹی پٹی لاش سرکار کے سامنے آگئے تصور میں اب دیکھو ایسا شخص جس نے اس بے دردی کے ساتھ اور پھر سینہ چاک کیا ہو کلیجہ نکال کر ہندہ کو دیا ہو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد میرے گزشتہ گناہ ماف ہوں گے کہاں ہوں گے آپ کی شفاعت قیامت میں مجھے ملے گی کہاں ملے گی مجھے میری مغفرت ہوگی کہاں ہوگی ایسے کریم آقا کہاں ہوگا کہ قاتل چچا کا قاتل سامنے ہے شرطیں رکھ رہا ہیں حضور ساری شرطیں قبول کر رہے ہیں اور فرمایا جا تیری مغفرت بھی ہے میری شفاعت بھی ہے تیری صرف ایک جملہ فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر جب تُو سامنے آتا ہے چچا کی لاش مجھے یاد آئی بس اپنا چہرہ میرے سامنے باقی ساری بشارتیں دیتی ساری مغفرت کی شفاعت کی ہر چیز کی زمانت دیتی اس کو کہتے کسیر العف سب سے زیادہ معاف فرمانے والے ایک عرابی جس کا تھوڑا سا قرض تھا نبی پاک علیہ السلام پر اس نے چادر سرکار کے گلے میں ڈلی ہوئی تھی پیچھے سے آ کر کھیچی تھی اور اتنی زور سے کھیچی کہ گردن مبارک پر نشان آ گیا اس کپڑے کا نشان آ گیا صحابہ کو غصہ آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ تم امانت میں خیانت کرتے ہو تم نے قرض لیا ہے ابھی تک عدا نہیں کیا سرکار نے نہایت آہستگی کے ساتھ جواب دیا ایسا نہیں ہے ہم کچھ دن کے بعد تمہارا قرض اتار دیں صحابہ نے کہا حضور حکم ہو ابھی اس کا سر قلم کر دیا جائے فرمایا نہیں چھوڑ دی ماں فرما دی اس نے کہا میں نے یہ گستاقی صرف اس لیے کی تھی میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کے اندر حلم اور بردباری کتنی ہیں پیغمبر کی جو نشانیاں تھی میں نے سب آپ کے اندر دیکھ رہی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں اس کو کہتے ہیں کثیر العف بہت زیادہ ماں فرمانے والے میں نے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا لفظ کریم کے تین معنی کثیر الخیر کثیر الفضل اور کثیر الاف تینوں صفات نبی پاک علیہ السلام کی ذاتے والا صفات میں موجود ہیں سب سے زیادہ عطا فرمانے والے بھی وہی ہیں خیر بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس ہے اب جس کو خیر چاہیے وہ رسول کی بارگاہ سے وابستہ ہو جائے گا اور جو دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گیا اس کے لئے یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے جب سرکار مکہ میں ہیں تو مکہ بہتر ہے اللہ قسم کھا رہا ہے لا اقسمو بحاظ البلد وانتا ہلن بحاظ البلد محبوب مجھے اس شہر کی قسم جس میں آپ تشریف فرما علماء نے لکھا کہ قسم اس لئے نہیں کہ وہاں بیت اللہ ہیں قسم اس لئے نہیں کہ وہاں صفہ و مربع ہیں قسم اس لئے نہیں تا ہلن بحاظ البلد اہم ابوب آپ اس شہر میں تو جب تک حضور مکہ میں ہیں تو مکہ سب سے افضل اب مکہ سے مدینہ چلے گئے اب مدینہ سب سے افضل جس جیس کا تعلق ظاہری یا باطنی رسول کے ساتھ ہو جائے وہی سب سے بہتر اور ایک عام سی مثال آپ لے لیں خجورے کتنی ہیں کتنی قسم کی خجورے ہیں لیکن اجوہ سب سے بہتر کیوں حضور نے پسند فرما لی جس کو پسند کر لیں وہی سب سے بہتر اسی کی قیمت سب سے زیادہ ہیں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے مجھے خرید کے انمول کرتا ان کی نگاہ نبوت جس پر پڑ گئی وہی سب سے بہتر تو خیر کا تعلق رسول کی ذات کے ساتھ ہے جس کا بھی ظاہری یا باطنی تعلق نبی باک علیہ السلام کے ساتھ ہے وہی سب سے بہتر اور کثیر الفضل سب سے زیادہ عطا فرمانے والے یہ تین صفات نبی باک علیہ السلام کی ہیں آج کی یہ مبارک اور مقدس رات وہ عظیم و شان رات ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محمد زیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شب ملاد شب قدر سے بھی افضل شب ملاد شب قدر سے بھی افضل ہے اس لیے کہ شب قدر میں تو قرآن آیا شب ملاد میں قرآن والا آیا اگر یہ نہ آتے تو نشب قدر ہوتی نشب برات ہوتی نہ رمضان ہوتا نہ شابان ہوتا کچھ نہ ہوتا اگر میرے رسول نہ ہے انہی کے دم قدم سے باقے عالم میں بہار وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں اس لیے کسی نے کہا سلام مصطفیہ نور مجسم نور یزدانی سلام مصطفیہ زل جمال ذات رحمانی سلام مصطفیہ شم حریم بز میں ربانی سلام مصطفیہ مصند نشین ارش سبحانی سلام مصطفیہ مصند نشین ارش سبحانی سلام مصطفیہ مجموعہ آیات قرآنی سلام مصطفیہ گنجین اے اسرار پنہانی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی تو یہ سب رونق انہی کے دم سے ساری کائنات انہی کے دم سے یہ زمین یہ آسمان یہ چرن یہ پرن یہ جمادات نباتات حیوانات جن اور انس ملائکہ جتنے بھی ہیں اگر رسول نہ آتے تو نہ زمین ہوتی نہ آسمان نہ چرن ہوتے نہ پرن یہ ساری چیزیں انہی کے لئے اسی لئے امام اہل سنت نے فرمایا تھا زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکہ تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں گے وہاں تمہارے لئے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری محک تمہاری لحک زمین و فلک سماک و سمک مسک کا نشان تمہارے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں بھی آپ کے لئے اور وہاں بھی آپ کے لئے یہی ہمارا عقیدہ ہے اسی پہ قائم و دائم رہی یہ مبارک اور مقدس مہینہ آپ سب کو بھی مبارک ہو اور اس مبارک مہینے کا تقاضہ یہ ہے کہ جہاں ہم محافظ ملاد منقید کریں سرکار کی آمد کی خوشی میں لنگر تقسیم کریں نادخانی کریں دیگر محافظ کریں وہاں پر پانچ وقت نماز کی پابندی بھی کریں سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھندک نماز پڑھو سرکار کی مبارک آنکھیں تھندی ہوں گی تمہیں بھی تھندک کی تھندک ملے گی قبر میں بھی تھندک ہوگی آخرت میں بھی تھندک انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچ کی محبت میں زندہ رکھے اور حضور کی سچ کی محبت میں مات عطا فرمائے و آخرت آواناً الحمدللہ رب اللہ